عوض بللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لائرز ٹی وی لارڈز کے پلیٹ فارم پر آج ہماری جو ڈسکشن ہوگی جو کہ ملکی صورتحال ہے اور اس وقت ہیڈ لائنز کی زینت ایک میٹر بنا ہوا ہے اس میٹر کے حوالے سے ہماری بات ہوگی شباز گل کے حوالے سے ڈاکٹر شباز گل کے حوالے سے ایک ابھی جو فیصلہ عدالت نے دیا ہے جوڈیشل مجسٹریل نے فیصلہ دیا ہے ریمانڈ کے حوالے سے اور پیمز ہسپیٹل میں منتقل کرنے کے حوالے سے اسی حوالے سے تھوڑی سی بات ہوگی ابھی تک وہ ریٹن فیصلہ نہیں آیا لیکن اس میں یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ ڈاکٹر شباز گل کو جو ہے وہ سنوار تک منڈے تک جو ہے وہ پیمز ہسپیٹل میں منتقل کیا جائے اور عدالت کے اندر ان کو اکسیجن ماسک بھی مہیا کر دیا گیا اور عدالت نے پولیس سے سوال کیا کہ اگر ڈاکٹر شباز گل کی صورتحال اور طبیعت اتنی ہی ٹھیک تھی تو آپ ان کو ایمبولینس میں کیوں لے کر آئے ہیں آپ نارمل ایک ملزم کی طرح ان کو عدالت میں پیش کیوں نہیں کیا گیا اور کیوں اکسیجن سلنڈر جو ہے وہ عدالت میں لائیا گیا ہے اور اکسیجن سلنڈر کے ساتھ اس کو پیش کیا گیا ہے اگر اس کی طبیعت بالکل ہی ٹھیک تھی تو آپ نے جو ہے اس کو ایک نارمل ملزم کی طرح اور ایک نارمل صد مند انسان کی طرح عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا تو یہ چند سوالات عدالت نے پولیس سے کیے اور پولیس نے جو اپنے ریمارڈ کی استدعہ کی آٹھ دن کی جسمانی ریمارڈ کی استدعہ کی وہ عدالت نے جو ہے وہ فیلحال مسترد کر دی گئی ہے اور پہلے پی عدالت نے جو ہے وہ جسمانی ریمارڈ کی استدعہ ہے وہ مسترد کر دی تھی اب یہاں پہ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ریمارڈ ہوتا کیا اور کیوں یہ ریمارڈ دیا جاتا ہے اصل میں ریمارڈ دینے کے جو ریمارڈ زیادہ سے زیادہ دیا جاتا ہے وہ چودہ دن کے لیے ریمارڈ دیا جا سکتا ہے اور کس لیے دیا جا سکتا ہے اس کے بھی سالٹ گراؤنڈ جو ہیں وہ موجود ہونے چاہیے ریمارڈ چونکہ اس لیے دیا جاتا ہے جب کسی بھی ملزم سے کوئی بھی چیز برامت کروانی ہوتی ہے کسی چیز کی برامتی کروانی ہوتی ہے اور کوئی ایسی تفتیش درکار ہوتی ہے جو کہ دوران تحویل پولیس ہی ضروری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ وہ possible نہیں ہوتا حالانکہ جو شباز گل کے خلاف مقدمہ ہے وہ ایک statement کی وجہ سے مقدمہ درج کیا گیا ہے جو کہ اس نے ایک statement دیا اور جس سے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا وہ statement موجود ہے اس سے کیا برامت کروانا ہے وہ ویڈیو موجود ہے تو اس سے کیا برامت کرنا ہے یہ بھی عدالت نے دیکھنا ہے کہ اگر پولیس جسمانی ریمارڈ کی استدعہ کر رہی ہے تو وہ کس لیے کر رہی ہے تو ریمارڈ بسیکلی جو دیا جاتا ہے وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ کوئی چیز برامت کروانی ہو کسی ملزم سے کوئی ویپن برامت کروانا ہو کسی ملزم سے کوئی ایسی چیز برامت کروانی ہو یا دورانے تفتیش جسمانی ریمارڈ ضروری ہو اور کوئی evidence جو ہے کوئی ایسی collect کرنی ہو جس سے جو مقدمہ ہے وہ کمزور نہ ہو اور مقدمے کو مزید تقویت دی جائے تو اس لیے جو ہے وہ ریمارڈ دیا جاتا ہے تو جو وہ عدالت تھی لیاکہ مجسٹریٹ صاحب تھے انہوں نے جو ہے جسمانی ریمارڈ کی استدعہ پولیس کی مسترد کی اور یہ تمام ریمارڈ دینے کے بعد کہ آپ ان کو ایک نارمل صحت مند انسان کی طرح عدالت میں اور پولیس کسٹڈی میں کیوں نہیں لے کے آئے جبکہ آپ اس کو ambulance میں لے کے آئے ہیں تو عدالت نے اپنے ریمارڈ میں کہا کہ اس کو فیل آل سنوار تک جو ہے وہ پیمز آسپٹل میں منتقل کیا جائے اب تک نے کی طور پر دو دن کا جو ریمارڈ اپیل کی گئی تھی سٹیٹ کی طرف سے اور سٹیٹ کے جو لائیرز نے آرگو کیا وہ ان کی تمام میڈیکل رپورٹس جو کہ سرکاری ڈاکٹرز جو کہ سرکار کے تابع ہوتے ہیں اور سرکار نے جو کہنا ہوتا ہے وہی رپورٹ انہوں نے جاری کرنی ہوتی ہیں ان کے مطابق ان کو صرف دھما جس کو ہم کہتے ہیں استمہ ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی مرض لاحق نہیں ہے اور نہ ہی ان کی حالت تشویشناک ہے حالانکہ جو حالات و واقعات اور جو ساری عوام دیکھ رہی ہے قوم دیکھ رہی ہے اس وقت ان کی حالت جو ہے وہ کافی شدید نازک صورتحال ہے اور ان کو جو ہے وہ اکسیجن کی بغیر جو ہے وہ عدالت میں نہیں پیش کیا جا سکا اور جب ان کا ماسک اتارا گیا اکسیجن کا تو انہوں نے جو ہے وہ فوراں ماسک کی ریمارڈ کی اور جب عدالت میں کمرہ عدالت میں لے کے گئے تو اس وقت ان کو جو ہے وہ اکسیجن ماسک مہیا بھی کیا گیا اور اکسیجن سلنڈر جو ہے وہ بھی عدالت کے اندر لے کے جایا گیا تو اس لیے جو ہے عدالت نے ان کو جو ہے سوموار تک وہاں پہ پیمز ہاؤسپٹل میں اسلامباد میں منتقل کر دیا ہے اور میڈیکل رپورٹس کے بارے میں بھی تضاد آ رہا ہے کہ دو میڈیکل رپورٹس مختلف قسم کی جاری کی گئی ہیں جو کہ ایک میڈیکل رپورٹ میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور جو دباؤ کے زور پر رپورٹ ان کے بکلہ کے وہ رپورٹ جو دباؤ پر لی گئی ہیں ان میں کچھ تضاد ہے تو اس میں ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایک ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی جا رہی ہے جیسے کہ نواز شریف کی پلیٹی لیٹس کام ہو گئے اور اسی طرح کافی سارے اور بھی پہلے سے واقعات ہیں کہ سرکاری جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کی رپورٹس پر ان اثار نہیں کیا جا سکتا تو ایک انڈیپینڈٹ چاروں صوبوں سے ڈاکٹرز کا بورٹ تشکیل دیا جائے اور وہ ان کا معاینہ کرے اور اصل حقیقت کے بارے میں دیکھے کہ اصل ریالیٹی کیا ہے شباز گل کی کیا واقعی صورتحال جو ہے وہ خراب ہے ان کی طبیعت نساز ہے یا وہ ایسے ہی کر رہی ہیں تو یہ اس وقت جو تشدد کیا گیا وہ بھی عدالت نے جو ہے وہ دیکھا ان کو کہ جو ان پر تشدد ہوا ہے وہ بھی عدالت نے ملازع کیا اور اس وجہ سے عدالت نے تمام ان کی آٹھ دن کی جسمانی ریمارڈ کی استعداد پولیس کی مسترد کر دی اور ان کو جو ہے وہ پیمز ہسپٹل میں سنوار تک جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے اور اسی حوالے سے ایک بیان عمران ریاض خان صحافی نے بھی دیا کہ جو جو اس جورب میں ملوث ہیں چاہے وہ نون لیگ سے ہیں وہ پھر ایک پارٹی پر جو ہے وہ ایک پارٹی پر ان اثار اس بات کا نہ کیا جائے تمام جو ملوث ان اثر ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور کل صبح ہی ان کو فانسی دے دی جائے تو وہ سٹیٹمنٹ بھی اس ویڈیو کے آخر میں جو ہے وہ ساتھ لگا دی جائے گی تاکہ آپ اس کے اوہ ان کا محقب بھی سن سکتے ہیں تو آج کے لیے یہی تھا کہ جوڈیشہ ریمارڈ اور جسمانی ریمارڈ کیا ہوتا ہے جسمانی ریمارڈ اسی لیے ہوتا ہے کہ کسی ملزم سے کوئی چیز کی برامدگی کروانی ہوتی ہے اور وہ ضروری ہوتا ہے پولیش کی تحویل میں تفتیش جو ہے وہ مکمل ہو اور درانے تفتیش کچھ چیزیں جو ہے وہ سامنے آ سکیں اور جب ایسی کوئی چیز ضروری نہیں ہوتی تو عدالت کوئی سولٹ گراؤنڈ مجود نہیں ہوتا تو پھر عدالت اس کو جوڈیشہ ریمارڈ پر کی تحویل میں لینے کا مقصد جو ہے ایک تو تارچر ہے جو کسافظہرہ کیا گیا ہے اور سب کے سامنے کیمرے کی آنکھوں نے دیکھا کس طرح ان کو اٹھا کے پھینکا گیا گاڑی میں اور کیا کیا ہوا وہ سب کچھ پوری قوم نے دیکھا اور جو اصل میں جو ہے وہ بیان لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف آپ سٹیٹمنٹ دو تاکہ عمران خان کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچایا جائے اور عمران خان کے چکے وہ قریبی ساتھی ہیں اور قریبی ان کے جو چیف ہیں وہ چیف کے طور پر کام کر رہے تھے اور عمران خان کے 24 آرڈ ان کے ساتھ تھے تو اسی حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسا لا عمل تیار کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کہ شعباز گل کو مورا بنا کر ان کے خلاف عمران خان کے خلاف کاروائی کی جائے جو کفیلہ حال عدالت نے مسترد کر دی گیا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایک لیگل نالج کی ویڈیو کے ساتھ تینکیو واری میکچ